بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیار پیار ریوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بینگن کا برتہ اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پیاس لیں گے ہم ٹیماتر وہ بھی ہم نے دو کے کاٹ لیا ہے یہ ہم نے لسن دو کے رکھا ہے علو ہے اس کو بھی ہم کاٹیں گے تو کہ ہم نے ان کو رکھ لیا ہے اور بینگن بھی ہمارے دولے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم بینگن جو ہیں ان کو بوائل کریں گے پھر ہمیں پانی ڈالیں گے اپنا ہی آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اپنے ان میں اور آپ نے ان کو پانچ سے دس منٹ کے لئے بوائل کر لینا ہے پھر اچھے سے بوائل ہو جائیں گے ان کے چھلکے اتاریں گے ہم پھر ہم بینگن کا برتہ جو ہے وہ تیار کریں گے اب ہمیں اس کو ویٹ دے دیتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی ہوں گے آپ نے ہماری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور آلو ہم نے کس طرح ڈالنے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہماری ویڈیو کو آپ نے دیکھئے گا پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ ہم نے جو آلو ہیں وہ کس شیپ کے کٹ کے ڈالنے ہیں اور کس طرح ڈالنے ہیں آپ نے ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے چلے جی اب ہم ہم اس کے نیچے آلو چلاتے ہیں اور اس کو ویٹ پہ رکھتے ہیں اس کو ہم نے ویٹ پہ رکھ دیا ہے پانچ چر دس منٹ کا ہم اس کو ویٹ دیں گے پھر ہم اس کو پول کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا چلکہ کیسے اتوارنا ہے ان کو کیا کرنا ہے کیسے بنانا ہے یہ ساری رسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے زرور ماری ویڈیو کو کس تک دیکھنا ہے ہم نے دیج کی رکھی بھی اس میں ہم آئل کے دو چمچ ڈالیں گے آئل کے دو چمچ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں پیاس کو فرائے کر لیں گے اسے کہ ہم نے پیاس ڈالنے ہیں پیاس ڈال کے ہم اس کو اچھی سے فرائے کر لیں گے ہم نے دو چنچ کیCO پیاس ڈال کے پیاس کر لیا ہے پھیار diskut拍ے پیاس ڈالکے ہیں پیاس ہم نے ان کو دکھا ہندوچہ پیاس اس کے ساتھ آئے ہیں پھر ہم نے لسن کا اس کو ہم تیس لیں گے پیاس کے ہم نسن ڈالیں گے اور ہمارے بینگرز ہوئے ہیں وہ بھی مصرلا سے وائل ہو چکے ہیں وہ بھی ہم آپ کو رکھاتے ہیں اس طرح کے ہمیں مصرلا جو ہے وہ رکھا جائے بہت سے بہت سے تیار ہونے والی رسکی ہے آپ نے میں رسکی کو دور کرنا ہے بہت سے مزی کے یہ برتا بنکا ہے بینگرز کا بہت سے ہمیں سکتا ہے اس کو ہم نے اچھے سے پائے کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم بینگرز کو بینگرز کھولتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے بینگرز ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چھلکا آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ بالکل بوائل ہو چکے ہیں اب ہم ان کا پانی جو گرم ہے وہ نکالیں گے روپر سے ان کا چھلکا جو ہے وہ اتار لیں گے ماشاءاللہ بالکل اچھے سے گل گئے ہیں اور جو آپ نے علو اس میں دکھاتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں علو کیسے ڈالنے ہیں وہ آپ نے اس شیپ میں کٹ کے علو ڈالنے ہیں چپس والے دھوڑ بری کھوتے ہیں لیکن آپ نے زیادہ ٹک نہیں کٹنے ہیں آپ نے یہ موٹی والے شیپ میں علو کو کٹنا ہے اور ان کو فرائے کر کے ڈالنے ہیں ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا ہوگا آپ نے ضرور ہمارے ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے ایک سائے کی ہمارا جو پیاس ہے وہ بھی فرائے ہونا ہے اس میں ہم پیسا ہوا لسن ڈالیں گے لسن کو ہم نے کونڈی میں پیس لیا ہے ایک چمچ ہم اس میں یہ پیسا ہوا لسن ڈال رہے ہیں اس کو بھی اپنے اچھے سے فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس میں ٹماتر ڈالیں گے نمک میں اس ڈالیں گے اچھے سے آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے جب یہ ہلکہ ہلکہ برونش pinkish shade آئے گی پھر ہم اس میں ٹماتر ڈال کریں گے اور پھر نمک میں چھتا دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بھی آز جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے لسن بھی فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹماتر ڈالیں گے کماتر کو بھی آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے پھر ہم اس میں نمک میرچ اور ہلدی ڈالیں گے یہ ہم اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ میرچ کا ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں بڑھ کے ہلدی کا ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں نمک کا ڈالیں گے اس پر ذائقہ آپ لوگوں نے ہر چیز ڈال لیا ہے پھر بعد میں آپ لوگ ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کامیوز کرتے ہیں کچھ لوگ زیادہ ڈال لیا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیا ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ میرچ مصالے پسند ہیں تو آپ لوگ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کم پسند ہے تو پھر آپ کم نمک میں ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے کڑائی رکھی ہوئی ہے ساتھ اس میں ہم جو بینگن میں حالو ڈالیں گے ان کو پرائی کریں گے تھوڑے تھوڑے دال میں آپ نے ان کو اچھے سے پرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پر کی گی اچھے سے اندر سے بھی یہ گل جائیں چیپس ہمارے پرائی ہو رہے ہیں اور بینگن جو ہیں وہ بھی ہم نے چھیل کے رکھ لیے ہیں یہ آپ نے اندر سے اچھے سے دیکھ لینے کی کہ ان کو کوئی کیڑا وغیرہ نہ لگا وہ لیکن ہمارے تو ماشاءاللہ سب بہت اچھے ہیں آپ نے جب بھی بزار سے پرچیز کریں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سائز ان کا چھوٹا ہو چھوٹا سائز ہوگا تو بیج اس میں بہت زیادہ بڑے بڑے ہوتے ہیں چھوٹا سائز ہوگا تو اس میں بیج بھی نہیں ہوں گے اور اندر سے اچھے نکلیں گے یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے نکلیں ہیں اور ہم نے ان کا چھلکا اتار لیا ہے اور اب ہم کھالوں کو پرائی کر دیں یہ دیکھنے آپ نے اچھے سے یہ دیکھنے ماشاءاللہ سے بلکل گل گئے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ نے سرائے کر دیئے ہیں اور ہم سرائے کر کے ان کو نکال لیں گے اچھے سے پھر ہم اس میں بینگن ڈالیں گے یہ ہمیں بینگن کی ہائیں اس کے اندر ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں چھٹکا اترا آئے اندر ان کو ڈالیں گے پھر اس کو اچھے سے یہ میکس ہو جائیں گے ایسے سے آپ نے یہ ماشاء کے ماشاءاللہ یہ بلکل کلے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ایسے سے پھرس کرنا ہے اگر آپ کاٹ کے ڈالنا چاہتے ہیں ان کو باٹھے بھی ڈال سکتے ہیں برنہ یہ ایسے بھی یہ دیکھیں توپ رہے ہیں اچھے سے میکس ہو جائیں گے پھر ہم اس میں چیلو سرائے والو جو فرائے کے ہوئے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اور ہم اس کو ایسے ایسے کر کے اچھے سے توڑ لیتی ہیں میکس ہو جائے گا یہ ہمارا مساءلا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور ہمارے چیپس بھی ہیں وہ بھی فرائے ہو رہے ہیں ہم نے اس میں بینگان ڈالے تھے ان کو ہم نے اچھے سے یہ دیکھیں میکس کر لیا ہے بہت اچھے سے یہ ہمارے بینگان جو ہیں وہ میکس ہو چکے ہیں بھونے بھی گئے ہیں اور ہمارے چیپس جو ہے وہ بھی فرائے ہو چکی ہے اب ہم چیپس مکالیں گے اور آلو جو ہے وہ فرائے کے ہوئے اس کے اندر ڈالیں گے یہ چیپس کی شیپ تھوڑی بری کالو کارتے ہیں کچھ لوگ بڑے کارتے ہیں لیکن آپ نے بڑے ہی کارٹ کے اس میں ڈالنے یہ اچھے سے ہلکی آنچپین کو فرائے کرنا ہے کہ یہ اچھے سے فرائے ہو جائے یہ بیکھیں ماشاءاللہ سے میری چیپس جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو میکس کریں گے اچھے سے یہ ہم نے اس کو اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اس میں گرہ مسالہ ڈالیں گے ایک چمچ اور ایک چمچ ہم اس میں کاری میچ کا ڈالیں گے ماشاءاللہ بہت بیچی شنکر لگ رہی ہے اور تھوڑا سا میس میں دنیا سبس ڈالیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہوں گے انشاءاللہ آپ نے میری ریسپی کو ضرور پرائے کرنا ہے اگر ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی